آپ نے اگر مجھے عمر قید یا آپ نے مجھے سزائے موت دینی وہ تو ایک پرچے میں ہی دے لوگے آپ نے مجھے سزائے موت دینی دے دیں جان چھوڑائیں میں عدالت سے مانگو گا کہ مجھے سزائے موت دی جائے کیونکہ میں اس زلط کی زندگی نہیں جینا چاہوں گا میرے اوپر ایک بلوشستان میں اف آئی آر دی گئی جس کو ہم نے وہاں پر وکلا ہائر کیے عام بندے کے لیے عام بات ہے امیر آدمی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے نا ہم بات ہے ڈرائیور ہوتا ہے مینجر ہوتا ہے ہسپٹل فون ہو جاتا ہے وہاں سب کچھ تیار ہو جاتا ہے یہ پیچھے اسلام صاحب کھڑیں ان سے پوچھیں ہمارے جیسے فیملیوں میں جب کوئی بیمار ہوتا تو کیا ہوتا ہے پہلا فکر پہن دیئے پیسے کتھو لے آنے نے چلیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں میں سے ہسودہ ہو گیا امریکہ جانے میں لیکن جانتا تو ہوں نا یہ سارے مسئلے اسی طرح جب کیس بنتا ہے نا غریب آدمی پہ میڈل کلاس پہ تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اس عدالت میں پہنچنا کیسے میں نے وکیل کہاں سے کرنا ہے میں نے اس مقدمے کو کیسے لڑنا ہے کیونکہ آپ کا وہ اشرافیہ کا نیٹورک نہیں ہے جس نے آپ کو پروں میں چھپا لینا ہے بلوچستان میں کیس ہوا بلوچستان کی ہائی کورٹ میں گئے بلوچستان کے جج صاحب آرڈر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اور ایف آئی آر ہے شہباز گل پہ تو وہ لے آو بلوچستان کے جج صاحب کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے ایف آئی آر نہیں لائی جاتی ان کے سامنے جو ہوتی ہے اسے وہ قانون کے مطابق قویش کرتے ہیں اور ایک ایف آئی آر کر کے چھپا کے رکھی جاتی ہے تاکہ جب اسلامباد میں کوٹ کی تاریخ بغتنے جائے اس کو پھر دبوچ لو کیونکہ اسماعیل گل کا پوترہ ہے نا یہ کونسا کسی نواب کا پوترہ ہے دبوچ لو دوبارہ گہور کے ہائی کورٹ میں آتا ہوں میرا سلام ہے ججز کو اللہ کی قسم جتنے پیشنس کے ساتھ اس ملک کے ججز کوشش کر رہے ہیں اس ٹائم شاید ہی کوئی اور کر رہا ہو لیکن جو جو پورا نظام بنا دیا گیا ہے یہ جو اس ٹائم حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان کی جو ہٹ درمی ہیں جس طرح ججز کے فیصلوں کو یہ بریک کرتے ہیں جس طرح اس کو روکتے ہیں اس کا کہیں مزارہ ہم نے نہیں دیکھا پہلے چھے کے قریب ہیرنگز ہوئیں ہر دفعہ جج صاحب نے کہا لائن کون سی ایف آئی آر ہے جھوٹ بولے گئے نہیں بتایا گیا ابھی پچھلی ہیرنگ میں بھی ایف آئی آر کی پوری تفصیل نہیں دی گئی صرف یہ بتایا گیا کہ ہاں جی بلوچستان میں ایک اور ایف آئی آر ہے تو میرا سوال ہے یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جو Honorable Judge کا فیصلہ تھا کہ کوئی اور ایف آئی آر ہے تو سامنے لائیں اس کی بے توکیری کرنے کی جھرت کس کی ہوئی ہے میں تو چلو میڈل کلاس ہو میری تو آپ بار بار کریں گے میں تو ایک غدار آپ کو مل گیا ہوں مجھے تو آپ دو ڈالیں گے تو دو ڈالیں لیکن کام از کب اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو میرے جیسے کسی اور کو امریکہ میں بیٹھے بخار نہیں ہوگا وہ دوبارہ ادھر کو نہیں چڑھے گا آپ لوگوں کے دو ہی کام ہیں ادھر سے آئی فون خریدیں آٹھ ساتھ شیمپو خریدیں باڈی واش خریدیں ادھر کے لیے اور تحفے خریدیں بیک بنائیں ادھر ہس کے تصویریں کچوائیں اور واپس دفع ہو جائیں ادھر حکمت مانگئے گا اپنا برابری کا کیونکہ آپ کو آتیں پڑی ہوئی ہیں وہاں کی آپ کو ذکام ہوا ہوا ہے وہاں کا وہاں آپ کو دھی جاتی ہے برابر کی عزت یونیورسٹی آف ایلون آئے میں مجھے کوئی غدار نہیں کہہ سکتا تھا امریکہ کا حالانکہ میں امریکہ کا شہری نہیں تھا میں نے امریکہ کے ساتھ وفاداری کا حل کبھی نہیں دیا تھا لیکن وہاں میں کھل کے بات کرتا تھا مجھے کوئی غدار نہیں کہہ سکتا تھا لیکن جس ملک میں میرے دادا نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پہن رکھا جس ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا وہاں پر ایک دفعہ نہیں دو درجن غداری کے مقدمات ہیں میرے اوپر پوچھا بھی نہیں جا رہا کوئی ظالم پوچھ بھی نہیں رہا کہ شہباز گل ان کو لڑ لوگے اب آپ نے اگر مجھے عمر قید یا آپ نے مجھے سزائے موت دینی وہ تو ایک پرچے میں ہی دے لوگے تو دو جان چھوڑاؤ آپ نے مجھے سزائے موت دینی دے دے جان چھوڑائیں کیونکہ میں اس زلط کی زندگی میں سزائے موت سے کم آپ سے نہیں لوں گا دینی ہے تو اب آپ کو مجھے سزائے موت دینی ہے میں عدالت سے مانوں گا کہ مجھے سزائے موت دی جائے کیونکہ میں اس زلط کی زندگی نہیں جینا چاہوں گا جو آپ میرے ماتھے پر لکھ رہے ہیں اسماعیل گل کا پوتا غدار نہیں ہے اس ملکہ